بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین و سامین اسلام علیکم امید ہے اللہ کے فضل و کرم سے آپ سب خیریہ سے ہوں گے اور میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ سب پہ اپنا فضل و کرم بنائے رکھے آمین میں ہوں ووکیشنل ٹرینر شمیم اشواق سیدہ خاتون جنت ٹرسٹ کے اس چینل پہ آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں تو چلیے بڑھتے ہیں ہم اپنی ویڈیو کی جانب جس میں ہم آپ کو آج پیپر ورک کے متعلق بتائیں گے اور پیپر سے پھول کٹنگ کرنا سکھائیں گے اس کے لیے ہمیں جو ساماندرکار ہے اس میں ہے چھوٹے سائز میں کینچی اخبار اور کلر پیج ناظرینوں سامین یہ ہمارے پاس کلر پیج ہے ہم اخبار کے علاوہ کلر پیجیز پہ بھی ان کی کٹنگ مختلف شیپ میں پھولوں کی کٹنگ کر سکتے ہیں اور یہ بہ آسانی آپ کو کسی بھی بک سینٹر سے مل سکتے ہیں تو آتے ہیں ہم اپنی ویڈیو کی طرف یہ ہمارے پاس کلر پیج ہے پینک کلر کا ناظرینوں سامین ایک بات میں آپ کو بتاتی چلوں آپ نے پھول چھوٹے سائز میں کٹنگ کرنا ہو یا بڑے سائز میں جو بھی آپ نے پیس لینا ہے اس کو آپ نے مربع شیپ میں کٹنگ کرنا ہے اس کی لیندھ اس کی ویردھ دونوں ایک جیسی ہونی چاہیے اب آپ نے اس کو فولڈ کرنا ہے پہلے اس کی ایک سائیڈ کو فولڈنگ ہوگی پھر اس کی دوسری سائیڈ کو فولڈنگ کرنی ہے ایسے پھر آپ نے جدر سے اس کی دونوں سائیڈ بند ہیں یہ دیکھیں ایک سائیڈ سے اس کی چاروں سائیڈ کھلی ہیں اور دوسری سائیڈ سے اس کی دو سائیڈ بند ہیں اور دو ایک کھلی ہے آپ نے اس سائیڈ سے اس کو ایک اور دفعہ فولڈ کرنا ہے تو کچھ اس طرح کی شیپ آپ کے سامنے آئے گی اب اس کو ہم گول پتی میں ڈرا کریں گے یہ دیکھیں ناظرینوں سامنے یہ گول پتی میں ڈرا کیا ہے اور یہ اس کی شیپ اس طرح کیا ہی ہے اسی طرح ہم مختلف شیپ میں پھول کٹنگ کر سکتے ہیں یہ میرے پاس کافی شیپ میں کٹے ہوئے ہیں ہم اس شیپ میں بھی اس کو کٹنگ کر سکتے ہیں اس شیپ میں بھی کٹنگ کر سکتے ہیں یہ ہمارے پاس گرین کلر کا پتہ ہے اس شیپ میں بھی ہم اس کو کٹنگ کر سکتے ہیں یہ نیکس ویڈیو میں آپ کو جو لیف ہیں یہ کٹنگ کرنا سکھاؤں گی ناظرینوں سامین ان پھولوں کو ہم مختلف کلرز میں مختلف شیپز میں کٹنگ کر کے ہم کسی بھی چیز کو خوبصورت بنانے کے لیے ان پر پیسٹ کر سکتے ہیں جیسا کہ میرے پاس یہ فائل پڑی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کورنر اس کے ڈیکور کیے ہوئے ہیں اسی طرح ایک اور فائل ہے اس کے بارڈر ڈیکور کیے ہوئے ہیں ناظرین اسی طرح ہم مختلف کلرز میں مختلف شیپز میں پھول کٹنگ کر کے کسی بھی چیز کو ہم خوبصورت گھر بیٹھے خوبصورت بنا سکتے ہیں تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید کرتے ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہو تو کومنٹ سیکشن میں کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ ملتے ہیں